سلام علیکم ویورز آج ہم بات کر رہے ہیں لیکزمبر کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لیکزمبر کے ٹرینجن سٹیٹ ہے اور اس کے ویزا جو آپ کے پاس ہو تو آپ ٹرینٹی سکس کنٹری ٹیول کر سکتے ہیں لیکزمبر کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہ آہ ون آف ڈا رچیس کنٹری ہے آہ ان دا ورل اور آہ جی ڈی پی کے لیاس سے یہ سب بہت جی ڈی بی کے بیٹا اس کا بہت ہائی ہے اور آہ یہ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں کے لوگ آہ پیس آہ کنٹری میں بھی یہ شمار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں جیسے کہ دنیا میں شارٹے چل رہا ہے لیبر کا اور سکیلڈ انسکیلڈ لوگوں کا آہ یورپین کنٹریز میں بھی کافی ایسے کنٹریز ہے جو اس چیز کو نکال رہے ہیں تاکہ دنیا سے ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگوں کو بلائے جائے تو لیکزمبرگ بھی اسی لسٹ میں بھی آیا ہے اور وہ بھی ابھی اس لسٹ میں شامل ہوا ہے پہلے یہ تا کہ لیکزمبرگ صرف ایو جو ایورپی یونین کے لوگ تھے ان لوگوں کو صرف ورپرم ریشو کرتے تھے نون ایو کنٹریز بھی انہوں نے شامل کر دی ہے جس میں پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش یعنی کہ جو بھی دنیا میں باقی اتنی بھی کنٹریز ہے وہ سب اس میں شامل ہو گئی ہیں یعنی کہ اگر اب وہاں پہ کوئی ورپرم نکلتے ہیں اور کوئی جوبز نکلتی ہیں تو ابھی آپ اور ہم سب اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں چاہے منگلہ دیش سے چاہے انڈیا سے یا کسی بھی کنٹری سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ ابھی لیکزمبرگ میں جوب پہ جا سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں ٹائپ ڈی ویزا تو ٹائپ ڈی ویزا آپ کیسے حاصل کریں گے لیکزمبرگ میں آپ جوب کیسے تراش کریں گے لیکزمبرگ میں جانے کے بعد آپ کو کن کن بینیفٹس کون کون سے بینیفٹس آپ کو مل سکتے ہیں تو ان سب کو جاننے کے لیے آہ اس ویڈیو کو پوری اور آخر تک دیکھئے گا اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جن بھائیوں نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسی ویڈیوز تاکہ ان کو بھی ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں لیکزمبرگ یورپ میں ایک ایسی جگہ پڑا ہوا ہے جس کے ایک طرف جرمنی ہے دوسری طرف بیلجیم ہے تیسری طرف طرف پرانس ہے سویزر لینڈ کے قریب یہ پڑتا ہے یعنی کہ یورپ کے جو ویل ڈیویلپ کنٹریز ہے ان کے بالکل سنٹر میں یہ کنٹری ہے چوڑی سی کنٹری ہے اور آبادی بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے ویل ناؤن کنٹری ہے پوری دنیا میں اس لوگ اس کو جانتے ہیں آہ رچس کنٹریز میں آج کل اس کا شمار ہوتا ہے جی پی کے لحاظ سے کافی ہائی ان کا ہے ریشو تو اب بات کریں گے کہ لگزمبرگ میں ہم جوب کیسے حاصل کریں گے تو اس کے لیے بہت ہی سمپل ہے کہ ان کے کچھ ویب سائیڈز ہے جو آج میں آپ کے ساتھ آہ شیئر بھی کر دوں گا فائدے بہت سارے ہیں سب سے پہلے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ رچس کنٹری ہے دنیا میں دوسری نمبر پہ یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن آپ کو بالکل مفت ملتی ہے ایک چاہے آپ کو ٹرین میں ٹرین سفر کرے چاہے آپ بسز میں سفر کرے تو ان کی ٹرانسپورٹیشن مکمل فری ہے یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کافی بچت کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہاں کی جو سیلریز ہے بہت ہائی سیلریز ہے یعنی کہ منیموم سیلری جو لوگ پریئر کماتے ہیں وہ ہے پورٹی ایٹ تاؤزن یورو یعنی کہ اگر آپ کی کوئی جوب ہے کوئی آہ انسکیل جوب بھی ہے تو وہ بھی آپ تقریباً آہ چار ہزار آہ سیلے کے یورو سے لے کے تقریباً چہزار سات آہزار یورو تک لے کے جاستے کہ اگر آپ کی جوب اچھی ہے تو فورٹی ایٹ تاؤزن یورو پر ایئر یعنی کہ ایک لاکھ یورو تک جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی آہ وہ ہے ایکسپیرنس ہے یا ہائیل ایجوکیٹڈ ہے یا کوئی ایسی ایکسپیرنس ہے جو ان کو چاہیے تو اس میں یہ کوئی کوٹہ نہیں ہے کوئی یہ لیمٹ نہیں ہے کہ بھئی کہی پہ لیبر ان کو چاہی ہے یا کہی نہیں ہر سکیل کے لوگ ان کو چاہیے چاہے وہ میریجیریہ سٹاپ ہو چاہے وہ لیبر سٹارز وہ چاہے وہ ایکاؤنٹس میں ہو چاہے وہ آئی ٹی فیلڈ میں ہو چاہے وہ مارکیٹنگ میں ہو یعنی کہ ہر قسم کے لوگ اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ان کا ویزا جو ہے سات سے آٹھ دن میں ویزا آپ کو مل جاتا ہے اور اچھی بات اس میں یہ ایک اور یہ ہے کہ آپ جب ویزا کے لیے اپلائی کر جوب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو کامپیٹیشن ابھی اس طرح کا نہیں ہے جس طرح باقی کنٹریز میں ہے یعنی کہ آپ کو ایزیلی وہاں سے ایمپلائیمنٹ لیٹر مل جاتا ہے آپ کو وہ ہائر کر سکتے ہیں طریقہ کار صرف آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ بھئی کس طریقہ سے آپ نے ان کے لیے اپلائی کرنی ہے تو منیموم سیلڈی جو وہاں پہ ہے وہ ہے فور تاؤزن یورو پر منت آپ کو ملتی ہے اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کوئی ایجوکیشن کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لینگویج کا کوئی بیریئر اس میں نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ یورپ میں کئی اور کنٹریز میں بھی پلائی کرتے ہیں تو اس میں یہ اکثر ریشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ اسی لینگویج بولی جاتی ہے جو ہم نہیں بول سکتے تو وہاں پہ جو لیکزنبرگ ہے لیکزنبرگ میں موسٹلی انگلیش ہی یوز ہوتی ہے اگر آپ کو انگلیش ٹوڑی بہت بھی آتی ہے اور آپ کو انسکیلڈ ورکر ہے تو آپ اسی لی وہاں پہ ایجسٹ ہو سکتے ہیں اور ابھی یہ تا پہلے یہ تا کہ یہ صرف یورپی یونین لوگوں کو بلاتے تھے ابھی نون یورپی یونین لوگ بھی اس میں جا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بنگلہ دیش نیپال با انڈیا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ہے جوب سرچنگ اگر آپ جوب سرچ کرتے ہیں تو اس طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں اور جوب کے ریشو جو ہے یعنی کہ ایکسپٹنل ریشو جو ہے وہ نائنٹی سکس پرسنڈ ہے اگر آپ کوئی بھی اپلائی کرتا ہے تو نائنٹی سکس پرسنڈ کرنٹی یا پروف ہوتا ہے کہ ان کو یہ ملے گا وہاں سے جوب مل سکتی ہے جوب کے میں آپ لوگوں کو پہلے سیکٹرز بتا دیتا ہوں کہ کن سیکٹرز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو جوبز اویلیبل ہے وہ ہے ہوتلز میں یعنی کہ ایسے کو ہوتلز کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں ڈبل ٹری بائی ہلٹن ہے لی رائل ہوتلز ہے میلیا ہوتلز ہے حیات ریجنسی ہے ہولیڈے ان ہوتلز ہے یعنی ان ہوتلز میں کافی جوب اپرشنیٹی آئی ہوئی ہیں اور ہیلپر جوبز کے بارے میں بات کریں تو وہ بھی کمنی میں آپ لوگوں کے بتا دیتا ہوں جس میں ہے کارگو لکس ہے کونسن ہے فونکس ہے ایمیریس ہے بیسن ہے ایمازون ہے لنکلوٹ ہے یعنی کہ کافی ایسی کمپنیز ہے جو جن کو پیکنگ میں لوگ چاہیے ہلپر چاہیے اور اگر کسی سپر مارکیٹس کے میں بات کروں تو سپر مارکیٹس میں کیکٹس میں ہے ایل ڈی میں ہے کورا میں ہے اب بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ جوب آپ حاصل کیسے کریں گے اپلائی کیسے کریں گے اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے وہ ویب سائیڈ جانی ہے وہ ویب سائیڈ میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں جس میں سب سے ٹاپ پہ ہے لنکڈن ہے جوبز ڈاٹ آل یو ہے اور سٹیپ سٹون ہے مووی مووی جوب ہے انڈیڈ ہے مونسٹر ہے ایڈم ہے یہ کافی ایسے ویب سائیڈز ہے اگر آپ اس پہ جائیں گے تو یہاں سے آپ ایسی لی جوبز حاصل کر سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں اپنی کرائیٹیرہ کے مطابق آپ جوب سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان ساری جوبز کے لیے آپ اپلائی کیسے کریں گے آپ کے پاس ڈاکمنٹس کون سے ہونے چاہیے سب سے ضروری چیز دو ہے جو کہ ایک سی وی ہے یعنی کی یورپین سٹائل کی فارمیٹ میں آپ کے پاس یورپین فارمیٹ میں ایک سی وی ہونی چاہیے دوسری یورپی یونین کے فارمیٹ میں آپ کے پاس ایک کور لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس سسٹم میں تو تب آپ ان ویب سائیڈز پہ جائیں گے ان ویب سائیڈز پہ آپ لوگوں نے خود سرچ کرنا ہے اپنی ایڈوکیشن اپنی ایکسپیرینس کے مطابق جوب سرچ کرنی ہے اور خود اپلائی کر دینا ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ بھئی وہاں سے جب بھی آپ کو ریپلائی آئی انشاءاللہ پوزیٹیو آتی ہے اب بات کریں گے کہ بھئی آپ ویزا کیسے اپلائی کریں گے لگزنبرک وہ ان کنٹریز میں شمار ہو رہا ہے جو ابھی آن لائن ویزاز اپلائی ہوں گے یا اگر آپ لگزنبرک کے لیے ویزا اپلائی کرنا چاہیں گے تو آپ یہ آن لائن ناصل کر سکتے ہیں یعنی کی ای ویزا ان کا ہوگا چاہے وہ ٹو ایرسٹ ویزا ہو چاہے وہ لیبر ویزا ہو یا ورک ویزا ہو آپ اور یہ خود آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ورک پرمیڈ اشیو ہوگا وہ تقریباً تین سال تک کا ہوگا اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ بھئی اس میں ازی لیے آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ میں لے کی جا سکتے ہیں ان کا ویزا سسٹم بھی بہت ایزی ہے سموتھ ہے نارملی ان کو وہ ویزا ایشو ہو جاتا ہے تو یہ دی پوری انفرمیشن کوشش کی ہے آپ لوگوں کو کہ آگاہ کر سکے ایسے جو بھی ورک پرمیڈ یا کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ایسا ایسی کنٹری جو ٹائم ٹو ٹائم ورک پرمیڈ ایشو کرتے ہوں یا جن کو نیڈ ہو ضرورت ہو تو ہم ویڈیوز ایسے بناتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کائنڈ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرے لائک کرے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرے اللہ حافظ